پورے ملک میں آل سنت و جماعت بلکہ پوری دنیا میں محرم الحرام کے اندر شہدہ کربلہ بالخصوص امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہوئے خراج تحسین پیش کر رہے ہیں محرم الحرام میں اہل بیت اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا تذکرہ نہائیت ضروری ہے اور یہ تذکرہ ان اصولوں کے تحت ہونا چاہیے جو چودہ صدیوں میں ائمہ اہل سنت نے بتائے اور پھر ان پر عمل ہوتا رہا ہے اہل بیت اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فیوز و برکات کے حصول کے لئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فیوز و برکات کے حصول کے لئے محفل کا انعقاد بہت ضروری ہے اور پھر ان حسنیوں کے جو عقائد و نظریات ہیں اور جو معمولات ہیں اور اپنی زندگی میں جو ان کی تقریریں تھیں انداز تبلیغ تھا اور ان کا جو پیغام تھا اگر اس کو اجاگر کیا جائے گا تو یقینا ان کی ارواح بہت خوش ہوں گی اور جن لوگوں نے محفل کا انعقاد کیا خواب و منتظمین ہوں شرکاہ ہوں یا بیان کرنے والے ہوں سب پر حبر کرم برسے گا اور اگر معاذ اللہ کو ایسا طریقہ پنایا گیا جو ایسی بات کی گئی جو ان کے پیغام کے منافی ہے تو پھر الٹا ان کے طرف سے ناراضگی ہوگی کہ ہمارے نام پر یہ لوگ کیسا دھندہ کر رہے ہیں اس بنیاد پر مبلغین کو آئمہ خطبہ کو مقررین کو صرف ارس اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ وہ ان حسنیوں کی ناراضگی کا باعث نہ بنے بلکہ ان کی خوشنودی کا باعث بنے اور وہ صرف اور صرف ان کی تعلیمات کو اجاگر کرنے سے ہی ہو سکتا ہے چونکہ معاشرے میں مختلف اسباب کی بنیاد پر جو رحفظی بیانیاں ہیں وہ سرائت کر رہا ہے اس کے عوام پر تو کیا آئمہ خطبہ پر علماء پر مقررین پر ان کی تقریروں پر انداز بیان پر بھی بہت گہرے اثرات مرتب ہو چکے ہیں جن کو ختم کرنا چاہیے تو بیان کے لحاظ سے یہ نہ دیکھا جائے کہ مجمع کس چیز پر واہ واہ کر رہا ہے بلکہ یہ دیکھا جائے کہ قرآن و سنت میں حکم کیا ہے یعنی لوگوں کی بلے بلے عارضی ہے اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی رضا دائمی ہے تو دائمی چیز کو چھوڑ کر عارضی کے پیچھے چلنا یہ اکل مندی نہیں ہے اس لئے یہ جو ایک گڑا ہوا کلچر ہے اس سے اجتناب کیا جائے بلکہ جو پڑا ہوا پیغام ہے اس پیغام کو پھیلایا جائے اصل مقصد تو یہ ہے کہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور محبت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پیغام کو اجاگر کیا جائے اور یہ دونوں محبتیں اصل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہیں اور شریعت کے تابع ہیں تو شریعت کی روشنی میں ان کا پیغام جو ہے وہ اجاگر کیا جائے اور اس میں نقالی نہ کی جائے کسی کی نقل نہ کی جائے کہ فلان فرقہ اس طرح کر رہا ہے تو ہم بھی ویسے کریں کیوں ویسے کریں کہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں تو یہ بیانیاں کہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اگرچہ کچھ چیزوں میں عوام کی ریائت بھی ہوتی ہے کہ وہ ان کا خیال بھی رکھا جائے مگر پیغام میں عوام نہیں رب العنام کو پیش نظر رکھا جاتا اگر موتقادات اور نظریات میں عوام کی رائے شامل کی جائے اور پھر عقیتہ بنایا جائے تو عوام تو کل عنام ہیں تو دوائی سے ضروری نہیں کہ ہر بندہ پیار کرے لیکن طبیب کو چاہیے کہ وہ انہیں سمجھائے کہ یہ تمہیں لینی پڑے گی پھر تمہیں صحت ملے گی تو کچھ باتیں اس زمرے کی بھی ہوتی ہیں جنہیں شامل نساب کیا جاتا پھر یہ اس مضمون کو اجاگر کیا جائے جو شرائط محبت اہل بیت اور ان میں سہل فرشت ہے کہ یہ دونوں محبتیں ٹکراتی نہیں دونوں کا سبب ذات رسول علیہ السلام ہے تو مسبب بھی ایک یہ دونوں محبتیں یک جاہے جو خطیب جو مقرر ان محبتوں میں ٹکراؤ کا تاثر دے رہا ہو تو وہ کبھی بھی اسلام سے مخلص نہیں ہو سکتا اور کبھی بھی وہ سنی اسلامی بیانیے کا دعوے دار نہیں ہو سکتا وہ کچھ نہ کچھ متاثر غیروں سے ہو چکا ہے اور آگے مزید کسی گڑے میں گرنے والا اس واسطے ہر تقریر میں یہ تاثر بلکہ پوری طرح اس کا تحقق ہونا چاہیے کہ یہ دونوں محبتیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں اور ہمارے لئے ان دونوں سے پیار کرنا ذات رسول علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے ہے اور وہ پیار رب ذوالجلال کے حکم کے مطابق چونکہ میں ایک فرقے کی جو مجالس ہوتی ہیں ان میں تبرہ ہوتے ہیں اور اس موسم میں کسرت سے تبرہ ہوتا حضرت مجیدد الفحسانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ یہ بدنصیب لوگ ابو جال اتبا شبہ کو تو گالیاں نہیں نکالتے مگر جن کی وفاؤں سے اسلام پھیلا ہے ان کے خلاف یہ بولتے اس لیے اس چیز کو بھی بطور خاص نوٹ کیا جائے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں تک وہ چیز پہنچائی جائے کہ اگر اسلام کی ان مقدس حضرتیوں کے خلاف ملک میں یوں بولا جائے گا تو پھر رحمت کیسے نازل ہوگی پھر خوشحالی کیسے آئے گی اور پھر رزق کے مسائل کیسے حل ہوگا تو یہ دھیان رکھنا بھی معاشرے کے اندر نہایت ضروری ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاید اتنی آزمائش اہل سنت کو کبھی بھی دربیش نہ ہو جتنی ان سالوں میں اور بالخصوص اس وقت درپیش جو آزمائش کے وقت اور جب انہیں چیلنج کیا جا رہا ہو وہ آنکھیں کبوتر کی طرح بند کر لیں تو کبھی بچ نہیں سکتے چیلنج کو چیلنج سمجھنا چاہیے اور جہ در پانی کا رخ ہو ادھر تو جانا بڑا آسان ہوتا ہے مگر مخالف سمت میں کھڑے ہو جانا اور پھر توفانوں کا مقابلہ کرنا یہ اصل حسینیت تو حسینیت کی گیارہ ماہ سال میں ضرورت ہوتی ہے تو یہ مہینہ حسینیت خصوصی طور پر سیکھنے کا مہینہ جسے گیارہ ماہ پھیلانا تو علمی آئی ہے کہ یزیدیت کو معاذ اللہ کچھ لوگ حسینیت بنا کے پیش کرتے اس مہینے میں تو حسینیت کا یہ خصوصی مہینہ جو ہے اس میں یہ شناخت لوگوں کو کروانی ضروری ہے کہ حسینیت کیا ہے اور کس طرح حسینیت کو ڈٹ جانا چاہیے اور پھر ہر مہینے میں پوری زندگی میں حسینیت لازمی ہے آزمائشوں کے اس دور کے اندر یہ حسینیت کا فیض ہے کچھ لوگوں کے شاگردوں کے مقابلے میں ہمارے شاگردوں کی تاراہ تھوڑی ہے لیکن جنش میں فلک گواہ ہے یہ حسینیت کا فیض ہے کہ ہمارے تھوڑے بھی ڈٹ گئے ہیں اب ایک بہت بڑے عالمی دین نے حسینیت کی آواز بلند کی ہے تو شاگرد ان کے ہزار ہا مبلغین ہیں مدرسین ہیں لیکن یہ پتا نہیں چل رہا کہ وہ اپنے استاذ کی حسینی آواز کو سن بھی رہے یا نہیں سن رہے اتنے مست ہو شکیے اور استاذ اکیلا حسینیت پر تو اب افسوس ہو رہا ہے کہ شاگرد بنانے کے ساتھ ساتھ انہیں حسینی بنانا بھی ضروری ہے اور بروقت ان کو حسینیت پہ کھڑا کرنا ضروری ہے تاکہ وہ کربراوں سے گزرتے گزرتے آگے زندگی بسر کریں اجانک ان کو حسینیت سیکھنی بھی مشکل ہو جاتی ہے اس لیے حسینیت ضروری ہے اور جب یزیدیت کو حسینیت کہا جا رہا تو پھر مزید ضروری ہو جاتی ہے محرم الحرام امن و آشتی کے لحاظ سے اس میں بڑے بڑے لوگ اجلاس کرتے ہیں مگر سارے بیٹھے وہ ہوتے ہیں جو بد امنے ہیں جن کے اپنے اپنے فرقوں کے اندر فسادات ہیں اکٹے بیٹھے امن امن کی بولی بول رہے ہوتے ہیں تو امن کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ اہل بیت اتحار رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار سرکار کے صدقے کیا جائے اور شہابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار بھی سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کیا جائے تو پھر ایک محبت ہے پھر ٹکلاو نہیں پھر امنی امن ہے اور جب ان شرطوں سے ہٹا جائے تو پھر بد امنی ہے اور کوئی بندہ ماتشس سے آگ لگا کے آگ بڑھکا کے دوسری طرح موں کر کے امن امن کی تسبیح پڑتا رہے تو اس امن کی تسبیح کا کیا فیدہ ہوگا اس لئے ان خطوط پر کام کرنے کی ضرورت ہے جو اصلی اسلامی خطوط ہیں اور ان کی وجہ سے ہی آگے معاشرے میں استقام آسکتا ہر گلی میں ہر محلے میں ہر شہر میں شہداء کربلا رضی اللہ عنہ کے لئے حساب سواب کیا جائے ان کی عظمت کو سلام کیا جائے صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہ کے فضائل قرآن و سنت سے اجاگر کیے جائیں اور پیغام کربلا کو عام کیا جائے پیغام کربلا کے حقائق کو بیان کیا جائے اور گڑے ہوئے من گڑت قرآن و سنت کے منافی اور ان نسلیوں کے کردار کے منافی جو کسی کہانیاں ہیں ان سے مکمل طور پر اجتناب کیا جائے سات اگست کو جو عظیم الشان پروگرام ہو رہا ہے جس طرح کہ یہاں قائدین نے اس سلسلہ میں آپ کو گائیڈنس دی ہوگی آپ برپور طریقے سے اس کی تیاری کریں اور اس میں شامل ہوں جس معاشرے کے اندر کوئی بندہ ایسے وقت میں ذکر کرے جب دوسرے سو گئے ہوں تو اس کو عجر زیادہ ملتا ہے اور جب معاشرے میں لوگ روزہ نہ رکھیں اور وہ رمضان کا روزہ رکھیں تو پھر سواب زیادہ ملتا ہے یعنی جس حقیقت کی آپوزیشن محاشرے میں بڑھ جائے تو اللہ سواب بڑھا دیتا ہے اس حقیقت کا اس بنیاد پر حق پہ پہرہ دینے کے لحاظ سے جتنی آپ کی مخالفت بڑھے گی اتنا اللہ کی طرف سے رضا اور عجر بڑھ جائے گا تو اس کو پیش نظر رکھ کے اپنے عظیم میشن کے لیے کام کیجئے اور یہ اسی طرح پیغام آگے سننے سنانے سے ہی پھیلے گا اور اس کو زیادہ سنو اور آگے سنانے کی کوشش کرو فکر مستقیم ہمارا مہنامہ جو ہے اس کے لحاظ سے بھی خصوصی دلچسپی کا اظہار کرو یعنی یہ غنیمت ہے کہ یہ اتنی مہنگائی کے باوجود چپ رہا ہے اور غنیمت ہے کہ جو کچھ اس میں پیغام دیا جا رہا ہے وہ ازان کربرا ہے جو مشکل ہے اس وقت وہ پیغام دینا اور پھر بھی یہ پیغام چل رہا ہے مرکز کے اندر انشاءاللہ سات اغسط کو آٹھ محرم الحرام اور نو کی درمیانی رات کو نماز مغرب کے بعد شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے اور پھر طریقہ ترحبر شریعت حضرت اقدس پیر سید محمد مذر قیوم مشہدی قدس اصیر العزیز کے سالانہ عرص مقدس جو مرکز میں سات اغسط کو جس کا انعقاد کیا جا رہا ہے چونکہ ہم پاکستان کے لحاظ سے چودہ اغسط کی بڑی اہمیت ہے تو چودہ اغسط کو بھی انشاءاللہ تحفظ پاکستان مارچ کا احتمام کیا جائے گا تو مرکز سے دو بجے یہ مارچ شروع ہوگا تو انشاءاللہ اس کی بھی تیاری کی جاری ہے تو آپ بھی برپور طریقے سے اس کا پیغام دیں اور اس مارچ میں اپنی شرکت اور اپنے دوستوں کی شرکت کو یقینی بنا